دل کی گھرائیوں سے جو باتیں کہیں تو میں ان باتوں سے ہم مام ہوگئے تو میں برادری کی اور سے اور اپنا پاڑی کی بیلے کی اور سے اور یہاں کے ہندو مسلم سکھ آسائیوں کی اور سے ان کا بہت بہت شکریہ عدا کرتا ہوں کہ جنہوں نے ہمیں گیان دے کے اس لائن پر محبس لیا میں نیشل کانفرنس کے اندر تھا تو وہاں پہ میں نے سات سال کام کیا اس سے پہلے پندرہ سال میں بی جی پی کا کام کیا تو میں اس کے بعد جب سات سال نیشل کانفرنس کے اندر رہا وہاں پہ کام کرنے کے باوجود پھر بھی ہمیں کچھ جو ہماری جو ہمارا حق بنتا تھا وہ انہوں نے ہمیں نہیں دیا اس کی وجہ سے ہمیں الویدہ کہنا پڑا رہی بات کہ ہم اس لیے جائن ہوئے ہیں کہ ہمارا ایک پاڑی کاز جو ہے وہ شروع ہو چکا ہے اور میں اپنی برادری کو ہندو مسلم سکھ سائی سب کو ایک وشباس سے کہتا ہوں کہ پاڑی سٹیٹس ہمیں ملے گا اگر ملے گا تو بیجے بیجے ہی ملے گا ورنہ قیامت تک نہیں ملے گا اور میں یہ پھر آپ کو بشباس دیتا ہوں کہ پاڑی سٹیٹس ہمیں ملے گا کیونکہ پوری جتنی ہماری باچ با سرکار ہے ان کو پتہ چل چکا ہے کہ پاڑی لوگ کتنے ہیں یہاں کتنے ہیں ان کے ساتھ کیا کیا زیادیاں ہوتی رہی اور کیا کیا ہو رہی ہیں تو میں آپ نے یہاں کی جو تنظیم ہے ہماری میں ان کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں کہ جنہوں نے ہمارا یہاں آج ویلکم کیا ہم جمہو جائن ہوئے پچیس داری کو وہاں پہ ہمارے صوبائی صدر رویندر کمار رینہ جی تھے ہمارے اشوک کول صاحب تھے جو ہماری تنظیم کے جرنرل سیکٹری ہیں ہمارے دویندر کمار دویندر سنگ رانہ صاحب تھے جن کی سربرائی میں ہم جائن ہوئے تو ہم فقر سے یہ کہتے ہیں کہ آپ جو پاڑی جو کاز ہے ہم اس کو لے کے آگے جائیں گے ہمارا ون پوئنٹ پرگرام یہی ہے کہ ہم جو ہمارا کاز جو پاڑیوں کا ہے ہم اس کو لے کے آگے جائیں گے اور اپنی تنظیم کے جتنے ہمارے بھائی ہیں بزرگ ہیں ہم ان کو ساتھ لے کے چلیں گے اور جو جو کمیاں رہ گئی ہیں وہ ہم نے پوری کر رہی ہیں اور سب کو ساتھ لے کے چلنا ہے مودی جی کا ہمیں پیغام بھی ہے سب کا ساتھ سب کا وشفاظ جو ہم لے کے چلنے ہیں کیونکہ سب کا وشفاظ جیتیں گے تو تب ہی دیس مہن ہوگا اور جیسے ان کی نیتیاں ہیں ہم ان کی نیتیوں پر فول جڑاتے ہیں ہم ان کی نیتیوں پر کام کریں گے میں اسی پر اتفا کرتا ہوں شکریہ میں بہت مشکور ہوں میڈیا حضرات کا جنہوں نے اپنا قیمتی وقت نکال کر ہم سے ملنے آئے اور ہم کو سوال جو آپ جو یہاں کرنے کے لئے آئے پائے میں آپ کا انتہائی مشکور ہوں میں بہت عرصے سے سوچ رہا تھا کہ بھائی میں کوئی دس سال ڈسٹرک پریزیڈنٹ یوتھ ونگ پی ڈی پی رہا اور میں نے کوئی اچانک یہ فیصلہ نہیں لیا میں کافی سوچ بچار کے بعد میں اس نتیجے پہ پہنچا کہ ہمارا ایک بہت بڑا مقصد تھا پہاڑی سٹیٹس کا جو ستر سال سے کسی بھی جماعت نے کسی بھی پارٹی نے ہم کو جو ہے وہ اگنور ہی رکھا تو آج جب دلی سے ہم نے پہاڑی سٹیٹس کی آواز سنی اور وہ ایک عام آواز نہیں تھی وہ ہندوستان کے پرائیم منسٹر کی آواز تھی وہ آواز ہندوستان کے وزیر داخلہ کی آواز تھی تب ہمیں ایک محسوس ہوا کہ انشاءاللہ اتنی بڑی آواز جو ہے وہ غلط نہیں ہو سکتی جب ہمیں محسوس ہوا کہ یہی ایک مقام ہے جس سے ہمیں پہاڑی سٹیٹس جو ہے وہ ملنے والا ہے تو اس بنا پہ جو ہے میں نے سب کچھ سوچ کے یہ ایک فیصلہ لیا کہ بھئی ہمیں موجودہ دور کے اندر بھارتیہ جنتہ پارٹی میں جانا چاہئے کیونکہ کسی بھی جنگ کو لڑنے کے لیے میدان میں اترنا پڑتا ہے اور اگر ہم باہر سے کوئی مانگ رکھیں یا باہر سے کوئی بولیں تو وہ مجھے مناسب نہیں لگتا تھا ہم نے سوچا کہ انہوں اس پارٹی کے اندر چلیں پھر ہم وہاں ایک اس کا حصہ بنیں اور پھر اس کی ہم جو ہے وہ ایک نمائندگی کریں تو یہ ایک وچار تھا جو میرا جس سلط کی وجہ سے میں نے جو ہے وہ بات دیا جنتہ پارٹی میں میں شامل ہوا راہی جی آپ کا بہت بہت دنیاوات آپ نے بڑا سندر پریشن کیا ہے کہ بی جے پی میں ہم نے کیوں جائن کیا راہی جی بی جے پی صرف ایک پارٹی ہی نہیں بی جے پی کا دوسرا نام ہے سوشاشن بی جے پی کا نام ہے راشتر واد بی جے پی جو ہے یہ جن جن کا وقاس کرنے والی ایک دارہ ہے انہی چیزوں سے پریریت ہو کر کے آج جو دیش کا پچھتر امرت مہت سب چل رہا ہے اور اس میں جن جن کی باگی داری کو دیکھتے ہوئے اور آج ہم اپنے کو بہت گروشالی نحسوس کرتے ہیں کہ مانیے پردان منتری نیندر مہودی جی کے کشل نیتریتو میں ہم کو دیش کی سوا کرنے کا پرم سبھاگی پرابت ہوا ہے اور ان کی دیش بگتی اور دیش نیروان کے اندر جو ان کی پربل بامنا اور ماں ورادتی کے پرتی جو ان کا سمرپن یہ سب چیزیں دیکھ کر کے ہم نے آج بی جے پی کا دامن تھاما ہے اور بی جے پی ہی ایک ایسی سنستہ ہے جو آج بھارت کا سورو بدر رہا ہے یہ بھارت کا جو نم نیروان پرارم ہوا ہے یہ بی جے پی کے کارن ہی ہوا ہے اور آنے والے دنوں میں آپ دیکھو گے اس درہ دام پر جو نئے نئے عوشکار اور جو نئی نئی یوجنائیں جو لاغو ہو چکی ہیں اور جو لوگیں ہونے والی ہیں ان کو دیکھ کر کہ آج کا ہمارا یوہ ورگ آج کا جتنا بھی شکشک ورگ ہے راہی جی جتنے بھی اچھی پازیٹیو سوچ رکھنے والا ہمارا کوئی بھی منو اس برد کے اندر موجود ہے وہ ان ساری چیزوں کو دیکھ کر پروابط ہوگا اور مجھے وشواس ہے کہ کوئی بھی ایسا سدس جو ہے وہ پیچھے نہیں ہٹے گا آج پہلی بار تو میں اپنے نوجوان نیتا کفیل جی جن کے اندر دیش کے پرتی پریم امڑ رہا ہے اور دوسرے نیتا فینسی جی جن کی رگ رگ میں آج راشتر واد بول رہا ہے اور کفیل جی جو نوجوان ان کے بیٹے ہیں میں نے ان کا دو گڑی میں سنگ کیا جو ان کے اندر میں بامنہ دیکھی اور آج کی یوبار پیڈی کے اندر جو میں بامنہ دیکھ رہا ہوں میں ان کو پہلے ایک چیز بتانا چاہتا ہوں آپ کے مادیم سے جس کارن سے ہمیں پررنہ تو ہمارا پران ہے کیونکہ بی جے پی سشاسن ہے بی جے پی چریتر ہے بی جے جو راشتر وعد ہے اس لیے ہم اس کا عادر کرتے ہیں سمان کرتے ہیں اس لیے بی جے پی کا ہم نے دامن تھاما ہے میں آپ کو راشتر وعد کی پریواشہ بتانا چاہتا ہوں کہ راشتر وعد کیا ہے جس سے ہمیں بھی پرانہ ملی میرے نجوان آنے والے ابرنے والے نیتا کفیل جی کو ملی اور میرے حرد سمرات فینسی جی کو ملی راشتر وعد ایک ایسی بامنہ ہے جس میں عام جنتہ کی سوامی بکتی راجہ میں سمرپت نہ ہو کر راجہ میں سمرپت نہ ہو کر راشتر کے سمرپت ہوتی ہے دیش کے سمرپت ہوتی ہے اور راشتر وعد ایک ایسی بامنہ ہے جو تیاغ سمرپن اور بلیدان پردان کرتی ہے جب کوئی وقتی کوئی بھی انسان دیش کے سبھی ناغرکوں کے وقاس اور بلائی کے وشے میں سمان روپ سے بینہ کسی دارمک بینہ کسی جاتی گت بید باو سے بات کرے اور دیش کے سمگر وقاس کے وشے میں بات کرے تتھا راشتر ہیت کی بامنہ کو سب سے اوپر رکھ کر کام کرے سماج کے ہر ورگ کے لوگوں کی رکشہ کرنا ان کی مدد کرنا یہ راشتر وعد ہے اور اسی مودی جی کے اس راشتر وعد کی بانہ سے پریریت ہو کر ہم نے بی جی پی کا دامن تھاما ہے مہاراج اور راشتر نرمان کا ارت راہی جی اس پر بھی آپ دھیان دیں گے راشتر وعد کا ارت ہے وہ راشتر جو اپنے اتحاس ایوہ سانسکرطی کو سرو سمبردن ایو سنگرکشن کے لیے پرتن شیل ہو اور اپنی سنسکرطی کو ماننے والے ایوہ سمان کرنے والے لوگوں کے دوارہ سنچالی ہو جس طرح ہمارے نرندر مودی جی ہیں اور بی جی پی کا پرتیک کارے کرتا جو راشتر ہیت کے لیے کھڑا ہے وہ راشتر نرمان کا کارے کر رہا ہے ان سب کی باونہ سے پریر رتھ ہو کر ہم نے بی جی پی کا دامن تھاما ہے اور ہمیں بشواس ہے کہ آنے والا وقت آنے والا وقت بھارت کا پرتیک ناغرک جس کو کوئی بھگوان نے دماغ دیا ہے اور جس کو آئی کیو دیا ہے جو پڑا لکھا ہے وہ جب ہمارے مانیر پردان منطری جی کی یوجنائیں اور ان کو دیش کو آگے لے جانے والی ہر یوجنہ کو یوٹیوب پر دیکھے گا گوگل پر سرچ کرے گا اور اس کو پتا چلے گا ہم آج کے پہلے کہا تھے اور اس میں ہم کہا ہیں اور انہی شبدوں کے ساتھ میں اپنی بانی کو بشرام دیتے ہوئے